ہیلو ایبریون اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے سو گائز یہاں پہ دیکھ لیجئے یہاں پہ ہم سب لوگ جا رہے ہیں آج ڈاکٹر کے پاس اور ابھی آپ لوگ سوچے کہ سب لوگ کیوں جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو مجھے جانا تھا چیک اپ کے لیے تو اسی وجہ سے میں جا رہی ہوں ممی بھی جا رہی ہے ممی کو کسی اور کام سے جانا ہے بھابی کو بھی جانا تھا ساتھ میں ہی تو اس لیے ہم سب لوگ ساتھ میں ہی نکل گئے گھر سے سو یہاں پہ میں دکھا جیوں آپ لوگ کو یہاں پہ ہم لوگ جو ہے نا پہلے رہتے تھے یہ ہے ہماری پولیس لائن جہاں پہ ہم لوگ پہلے رہتے تھے میرے شادی جب ہوئی تھی نا میرے شادی کا ٹائم آ رہا تھا تو اس سے ایک دو مہنے پہلے ہی ہم لوگ اپنی جو ہے نا مکان میں شفٹ ہوئے تھے ورنہ ہم لوگ یہاں پہ ہی رہتے ہیں تو یہ والی لائن جو ہے مجھے بہت بہت زیادہ پسند ہے لیکن ابھی تو یہ بہت زیادہ ٹوٹ فوڈ گئی ہے بہت زیادہ مطلب اب اس میں لوگ باگ زیادہ نہیں رہتے ہیں بہت ساری لوگوں کے گھر بن چکے ہیں نا تو پھر وہ اپنے اپنے مکانوں میں چلے گئے ہیں تو اس وجہ سے یہ لوگ یہاں پہ رہتے نہیں ہیں مطلب بہت ہی کمی سے ہی اس کے بارے ایک دو پرسند ہ ہی رہتے ہیں سنگل سنگل مطلب بہت زیادہ نہیں رہتے ہیں زیادہ تو یہی میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہی ہے کہ ہماری لائن اتنی زیادہ اچھی تھی سب لوگ وہاں پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اچھے تھے لیکن اب سب لوگ keynote حالی کر کے چلے گئے تو تو نئے نئے لوگ identified شفٹ ہو گئے ہیں بس یہاں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں میں بڑے ڈیسٹر ہوا گئے ہیں ہم لوگ آگے ہیں گئے گورنمنٹ ہسپیٹل جو کہ بہت زیادہ بڑا بن چکا ہے میں آگئی تھی یہاں پہ ہمارے یہاں کا گئے گورنمنٹ ہسپیٹل ہے تو سب ہی لوگ آگئے تھے ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ سب لوگ ساتھ میں کیوں آئے ہیں تو وہ میں بتا دیتی ہوں کہ یہاں پہ ممی کو کسی کو دیکھنے آنا تھا اور بھابی کو بھی کیونکہ بھاگتی کے ہی ریلیٹیپ لگتے ہیں وہ لوگ تو اسی لیے ان کی ڈیلیوری ہوئی ہے یہاں پہ تو وہ لوگ یہاں پہ آگئے ہیں اور مجھے جانا ہے سامنے کیونکہ مجھے یہاں پہ تو مجھے یہاں پہ سامنے جانا ہے کیونکہ میرے میری ڈرائسنگ ہونی ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہاں پہ ٹھیک ہے تو چلو ابھی چلتے ہیں سامنے والے ہسپیٹل میں تو یہاں پہ جو ہے نا میں یہاں پہ اپنی ڈرائسنگ کیلئے آئی ہوئی تھی تو میری یونگلی میں جو ہے نا میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ کیا ہوا تک اس وجہ سے میری ڈرائسنگ جو ہے یہاں پہ چل رہی ہے تو یہ ہماری جو ہے نا فیملی ڈاکٹر کی طرح ہی ہے ویسے تو ایسے ایسے ہاں سپیٹل کے ڈاکٹر ہیں ایمی بی ایس ڈاکٹر ہیں لیکن فیملی ڈاکٹر کی طرح ہی ہمیں لوگوں کو جانا ٹریٹ کرتے ہیں بہت اچھی سے ہم لوگ بچپن میں انہی سے انہی کے پاس جاتے تھے نا تو ہم لوگ کو بچپن سے ہی لوگ جانتے ہیں ہم نے بینڈٹ لہانے پہ بولا تھا بینڈٹ بولا پٹی تو خسل جاتی ہے آترند نکل جاتی ہے وہ وہاں کے سائیڈ پکا ہوا ہے تو جی میری ڈرازنگ تو ہو چکی ہے اور اب میں جا رہی ہوں پارکنگ میں میرے وہاں پہ کار کھڑی ہوئی ہے وہیں پہ بیٹھوں گی ممی وغیرہ یہ لوگ اندر گئے ہیں میں گاڑی نہیں بیٹھوں گی تو یہ ہے ہماری کار ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں پہ ہمارا ہسپیٹل جو ہے کافی بڑا بن چکا ہے یہ گورنمنٹ ہسپیٹل یہ کو بیٹھ نائنٹین ہیلپ کینڈر ہے کافی بڑا بن چکا ہے تو یہاں پہ میرے انگلی کی جو ہے ڈرازنگ ہو چکی ہے مجھے کل رات کل صبح سے یہ انگلی میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا تو اور پھر وہ دھیرے دھیرے کر کے جو ہے پک گیا تھا میرے جو ناکھن یہاں پہ بھی یہ پورا پک چکا تھا تو اس کی وجہ سے اس میں پس پڑ گیا تھا اور اس کی وجہ سے وہ پوری انگلی بہت زیادہ درد کر رہی تھی اور کل رات میں تو مجھے پورا ہاتھ ہی درد کر رہا تھا تو میں آئی ہوئی تھی ڈرازنگ کے لیے ساتھ میں ہمارے پاپا کو اور جیکی بھائی کو فیبر ہوا ہے تو ان کو چیک اپ کروانا تھا یہاں پہ تو وہ لوگ بھی آگئے میرے ساتھ میں مطلب میں پاپا کے ساتھ میں آگئی جب ہم لوگ گھر سے باہر نکل رہے تھے تو اسی وجہ سے ممی بھی آگئی کیونکہ بھابی کے جو ریلیٹیپس لگتے ہیں بھابی کی سائٹ سے مطلب میں آئی کے سائٹ سے اور ہمارے بھی رستیدار ہی ہیں تو ان کی بہو کے جو ہے ٹوئنس ہوئے ہیں ان کے جوڑو بچے ہوئے ہیں دو لڑکے تو ان کو دیکھنے آنا تھا یہاں پہ تو بس اسی وجہ سے ہم سب لوگ آگئے ساتھ میں اور جب ہم لوگ گھر سے باہر نکل رہے تھے تو مطلب اتنی ساری چیزیں ہوئیں گھر میں مطلب اچھا لگا سن کے گود نیوز مل گئی ہے گھر سے جیسے ہی باہر نکل رہے تھے ویسے ہی ہمارے جو کارٹر میں ہم لوگ پہلے رہتے تھے تو وہاں پہ بھابی رہتی تھی تو مطلب کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ ہمیں ساری چیزیں شیئر کرتی ہیں مطلب ایک خاص رشتہ سا بن گیا ہے ان کے ساتھ میں اور جب پڑوس ہی ہوتے ہیں وہ تو خیر بن ہی جاتے ہیں تو ابھی تک کچھ بھی پریشانی ہوتی ہے کچھ بھی بات ہوتی ہے خوشی کی یا گم کی تو وہ ساری چیزیں ممی کے ساتھ میں شیئر کرتی ہیں کہ آنٹی ہے سا ہوا آنٹی ہے سا ہوا تو ان سے بات چلتی رہتی ہیں تو ان کے بھی دو لڑکیوں کے بعد میں لڑکا ہوا ہے تو وہ ممی کو پھر وہاں بھی دیکھنے جانا تھا ممی بول رہی تھی کہ ہم ہوسپیٹل ہو جائی رہے ہیں تو ان کو بھی دیکھ لیں گے ساتھ میں تو اسی وجہ سے سب لوگ ہوسپیٹل چلے گئے ہیں اور میں بیٹھ ہوں گاڑی کے اندر ویٹ کر رہی ہوں ان لوگوں کے آنے کا کب تک آتے ہیں یہاں پارکنگ ایریا ہے میں بیٹھ ہوں کچھ کام بھی چل رہا ہے اب تو ہمارے ہاں کا جو گورمنٹ ہوسپیٹل کافی بڑا بن چکا ہے بہت بڑے ایریا میں پہل چکا ہے پہلے تو چھوٹا سا ہی تھا تو زیادہ جو بھی پیٹھنٹ آتے تھے ان کو گولی ریفر کیا جاتا یہاں سے اب لیکن کافی اچھے اچھی مسینے بھی آگئی ہیں اور سارے الاز وغیرہ یہاں پہ ہی ہو جاتے ہیں باہر بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی ان لوگوں کو بس ابھی میں ویٹ کر رہی ہوں ان لوگوں کے آنے کا اور دیکھتے ہیں پھر تو یہاں پہ ممی باپا جکی بھائی بھاپی سب لوگ آ چکے ہیں میں گاڑی میں ہی بیٹھ ہوئی تھی میں اندر نہیں گئی تھی کیونکہ میرا جو ڈریسنگ کروانی تھی وہ مجھے دوسرے ہسپیٹل میں کروانی تھی اور یہاں پہ جو ہے پاپا کو اپنا جو ہے پاپا کی سوگر جو ہے نا لیول بہت زیادہ بڑا ہوا تھا پاپا کو سوگر کی جانچ کروانی تھی یہاں پہ ہو جائے کہ بھائی کی بھی پلیٹ لیٹس کام ہو گئی ہیں ان کو بھی فیور اگرہ ہو گیا تو اسی وجہ سے یہاں پہ ان کا چیک اپ کروایا ہے اور پھر ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی تھوڑا سا مارکٹ میں اور گھوم لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ آ گئے ہیں تو یہاں پہ ہم پی رہے ہیں ٹکی پانی اور یہاں کا ٹکی پانی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے میں تو فرس ٹائم پی رہی ہوں جیکی بھائی پیتے رہتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ یہاں کا پانی بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے تو بھاوی کو بھی ہم لوگ جو ہے لے آئے تھے اور پاس ہی میں سبجی منڈ بھی لگتے ہیں تو پھر ممینہ اندر چلی کے اندھی سبجی لینے کے لئے اور ہم لوگ یہاں پہ ٹکی پانی جائے کر رہے ہیں موسیقی یہاں گوری گوری کیوٹ بہتا ہے یہ اچھے لگ رہے ہیں ابھی تو گلاوی گلاوی سے ہیں آج میں پتہ چلے گا دو چار دن میں دلاللہ بچپن مکتے تو بچوں کی کلار ہوتے ہیں کھالا وہ اپن کھڑی دی نا وہ سب سراؤنگی والی پلنگ کے اتنا اچھا لڑا ہمارے لگتا ہے کہ وہ لڑکا تھی ہی تھا ہی تھا ہوں بے گھلو داری را کے پورا ہو گیا ہمارے لگا تھا ہمارے لگتا ہے ہمارے لگتا ہے دیکھ لیجئے آج میں نے کیا مانگایا ہوا ہے اپنے مائکے والے گھر کے لئے جب تک کہ میں مائکے میں ہوں تو اس کو میں یوز کر سکتی ہوں اور اس کا مجھے بہت دن سے انتظار تھا کافی دن پہلے میں نے اس کو آرڈر کیا ہوا تھا لیکن رسیب ہونے میں مجھے بہت ٹائم لگ گیا ہے تو اسی لئے میں نے سوچا سب سے پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں تو یہ ہے مارس بائی جی ایچ سی کا ایک کومبو ہے تو جس میں میں نے کیا کیا مانگایا ہوا ہے وہ بھی میں اوپن کر کے دکھا دیتیوں آپ لوگوں کو جو کی میری بہت زیادہ یوز کی چیز ہے تو وہ چیز کیا ہے اپنے کمپنی تو دیکھ لی ہے کہ میں نے کہاں سے مانگایا ہوا ہے کہ وہ چیز کیا مانگائی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتیوں تو یہاں پہ میں نے مانگایا ہوا ہے مارس بائی جی ایس سی جی ایس سی کا مطلب ہوتا ہے گوڈ ہیلتھ کمپنی تو یہاں پہ میں نے مانگایا ہے ہیئر نریسنگ شیمپو اور یہ ہے ہیئر گروتھ آئل اور اس کے ساتھ میں ہمیں کیا مل جاتا ہے یہاں پہ اس کی پیکجنگ میں بھی دیکھ لیتے ہیں بھائی کہ کیا کیا چیزیں ہمیں ریسیب ہوئی ہیں سو یہ ریکھ لیجئے سب سے پہلے تو یہ ہے مارس بائی جی ایس سی کا یہ کوپن ہے جو کہ آپ لوگوں کو میرے ڈسکرپشن باکس میں بھی دیکھنے کو مل جائے گا مارس بائی جی ایس سی آپ جو بھی پروڈکٹ پر چیز کریں گے اس کے اوپر آپ کو 20% کا ڈسکاونٹ مل جائے گا چیک ہے تو یہ ہے اس کی ویب سائٹ یہ ہے اس کا نمبر آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا اس کے بعد میں ہمیں یہاں پہ یہ ٹیمپلیٹ مل جاتی ہے جس میں آپ کو فری ڈاکٹر سے کنسرٹ کر سکتے ہیں مطلب کی بلکل فری ڈاکٹر سے کنسرٹ کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے کیا کیا چیزیں مگائی ہوئی ہیں یہ دیکھ لیجے یہ انٹی ہے فر شیمپو اور ہیئر گروتھ آئل کچھ اس ٹیپ کی ٹیمپلیٹ ہے یہ اور اس کے بعد میں تو کھر کچھ نہیں ہے باکس کے اندر لیکن ہم ہم مین چیز پر آ جاتے ہیں تو مین چیز ہماری کیا ہے سب سے پہلے ہم آئل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ ہے مارس بائی جی ایت سی ہیئر گروتھ آئل یونیک ایسنشیل آئل بلینڈ اس میں کافی سارے آئل ہیں دیکھو آنین آئل ہے بھنگ رائج آئل ہے ٹی ٹری آئل ہے بھرسمی آئل ہے جو جو با آئل ہے یہ سارے آئل آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کتنے زیادہ فائدہ میں دوتے ہیں اور آئین آئل تو بھائی بہت زیادہ ٹریڈ میں چل رہا ہے کہ آج کار ہر کوئی آئین آئل یوز کر رہا ہے کیونکہ اس کے فائدے بھی کافی سارے ہیں بھائی کیوں نہ یوز کریں تو اس میں تو ہمیں ساری ہی چیزیں مل رہی ہیں بہت سارے آئل ہمیں مل رہی ہیں ان سبی کے بہت زیادہ اچھے فائدے بھی ہوتے ہیں تو یہ جو آئل ہے یہ کام کرتا ہے انٹی ڈینڈرف کے لیے ہیار فال کو روکنے کے لیے اور ہیار گروت کو پرموٹ کرنے کے لیے یہاں پہ دیا گیا ہے نو مینرل آئل اس میں بلکل بھی 0% بھی مینرل آئل نہیں ملایا ہے جب ہم مارکٹ میں جاتے ہیں تو اچھے اچھے پیکنگ پیکنگ تو دیکھ لیتے ہیں لیکن اس میں بھر بھر کے جو ہے مینرل آئل ہوتا ہے جو ہمارے والوں کو بہت زلدی سے ڈیمیج کر دیتے ہیں تو اسی لیے جب بھی آپ مارکٹ جائے تو کچھ اس ٹائپ کی ہی چیز دیکھیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ دیکھ لیتے ہیں 100% نیچرل آئل ہے یہ اور چلیے ابھی میں اوپن کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں تو یہ جو آئل آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ بہت زیادہ اچھا لگا مجھے یہ ہمارے بالوں کو ہیار گروت کو پرموٹ کرتا ہے اور ہمارے بالوں کو جھڑنے سے روکتا ہے ہمارے بالوں کو ہیلتھی رکھتا ہے ہیار فول کو کنٹرول رکھتا ہے بالوں کو سٹرونگ بناتا ہے اور بلڈ سرکولیشن کو انکریز کرتا ہے جب ہم اس سے مساج کرتے ہیں تو ہمارے سکیلک کے اوپر جائے بلڈ سرکولیشن جو ہوتا ہے تو اس سے ہمارے بالوں کی گروت جو ہے انکریز ہوتی ہے اس کو یوز کرنا بھی بہت زیادہ آسان ہے جیسے کہ ہم جو بھی آئل یوز کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی یوز کرنا ہے جیسے کہ میں شیمپو کرنے سے پہلے شیمپو کرنے سے پہلے اپنے بالوں میں آئلنگ کرتی ہوں تو میں جو ہے زیادہ تر نائٹ میں ہی آئلنگ کرتی ہوں اپنے بالوں میں تاکہ میں اپنے بالوں میں آئل کو اوپر نائٹ رکھ سکوں اپنے بالوں میں آئلنگ کرتی ہوں اور جو بھی آئل ہم لگا رہے ہوتے ہیں وہ آئلوں کی جڑوں تک جاتی ہے تو اسے بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے اس لئے ہمارے بالوں کی گروت بھی اچھے ہوتی ہے تو اس لئے میں زیادہ تر سوچتی ہوں کہ میں اپنے بالوں میں جب بھی آئلنگ کروں تو میں اس کو اوپر نائٹ رکھوں پھر جا کے جو ہے مارننگ میں میں اس کو واش کر لیتے ہوں شیمپو سے بس اسی طریقے سے بھی آپ لوگوں کو یوز کرنا ہے تو یہ تو رہا ہمارا آئل اور اس کے بعد میں آپ ہم بات کر لیتے ہیں یہ ہے شیمپو مارس بائی جی ایٹسی کا تو یہ میں نے منگایا ہے ہیئر نریشنگ شیمپو اس پر کافی سارے انگریڈینٹ ہیں جیسے کی ایلویر ایکسٹریکٹ اور کنویل بہت سارے ہیں لیکن اس کا جو میل انگریڈینٹ ہے نا وہ کیفین ہے جو کی ہمارے بالوں میں جی ایسٹی لیبل کو بلوک کرتا ہے تاکہ ہمارے بالوں کو جھڑنا بند ہو جائے بلکل انکریز ہی نہ ہو مطلب والوں کا جھڑنا جسے ہیئر فول جو ہے جھڑ سے ختم ہو جاتے ہیں جب ہمارے بالوں میں جی ایسٹی لیبل ہی کم ہوگا بڑھے گا ہی نہیں تو ہمارے بالوں بلکل جھڑنا ہی بند ہو جائیں گے بھئی ظاہر سی بات ہے تو اسی وجہ سے جو ہے یہ ہیئر آئل بہت ہی زیادہ مجھے اچھا لگا اور بس اس کو یوز کرنا بہت زیادہ سیمپل ہے بس جیسے ہم ہیئر آئل یوز کرنا ہے پھر اس کے بعد میں ہمیں شامپو کر لینا ہے جس طریقے سے بھی ہم کرتے ہیں بھئی ٹھیک ہے تو یہ دونوں ہی چیزیں مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ان دونوں کے پرچس لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دوں گی اور ان کی جو فرگننس ہے وہ بہت ہی جیزیادہ آسم بھالی ہے بلکل بھی مطلب آرٹیفیشل کلر نہیں ہے جو بھی ہے اس کو اس طریقے سے اوپن کرنا ہوتا ہے یہ دیکھو یہ ہو گیا اور اس کے بعد ہم اس کو ڈسکر سکتے ہیں تو ہم آگئے ہیں گھر پہ اور بس جب ہم لگ وہاں سے آرہی تھے تو وہیں پہ سبجی منڈ بھی لگتی ہے تو وہاں سے ممی نے سبجی آگر لیلی تھی تو ممی ابھی سبجیاں بھر رہی ہیں بھا بھی بنا رہی ہے کھانا چھوڑو دیکھتے ہیں یہاں پہ ہیں روٹیاں گرمہ گرمہ سبجی کام کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ آرام کر رہے ہیں ہم آئی کے آرام ہی آرام سو اس ویڈیو کے آئیڈ میں یہی کر رہی ہوں ملتی ہیں پھر سے ایک نئے بلوگ میں اللہ حافظ اپنے خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں مجھے با بائی